بلٹن کی شروعات ایسی خبر کے ساتھ کاری کے مطابق محولہ مغل پڑا کے رہنے والے فاروق نے اپنے ساتھیوں کو ایک جھوٹی کہانی سنا کر اپنے ساتھ مار پیٹ اور داڑھی کٹنے کی بات کہی جس سے اس کے دوسرے ساتھی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس کی جب جانچ کی گئی تو پوری خبر اور ماملہ جھوٹا نکلا پولس کے مطابق یہ وقت نے خود ہی داڑھی کٹوائی تھی اور اپنے کپڑے پھاڑ کر جھوٹی خبر پھیلائی فلحال پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں داڑھی کٹوانا چاہتا تھا لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے کٹواؤں مجھے وہ ہسکی چارٹ اور سرمندگی ہو رہی تھی اور ان کے بھائی نے بھی بات میں یہ بات بتائی کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ یہ گھٹنا پول طریقے سے جھوٹ ہے اس پر کوئی اس افواہ پر دھیان نہ دے اور اس سے میں ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ شلم منی ترپاتھی صاحب جڑ گئے ہیں شلم منی جی جس طرح سے یہ پوری خبر سامنے آئی ہے اس میں ایک بات ہے کہ جھوٹی خبر پھیلا کر ماحول بگاڑنے کے کوشش ہے کیا یہ پرائیوجت لگتا ہے آپ کو کیا کسی کہنے پر کیا گیا ہے نہیں دیکھیں اس طرح کہ کہا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے مجھے جی پہلے اگر آپ دیکھئے گا تو کانپور میں آپ نے خبر دیکھئے ہوگی کہ وہاں پر کچھ بچے تھے جو مدرسے میں کھیل لے تھے وہاں کرکٹ کھیل لے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو مارا پیٹا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ جیشری رام کا نعرہ لگائی اور بعد میں پہنچے پولیس پہنچے پولیس انیونیسٹیگر کیا تو یہ پایا کہ پوری کی پوری خبر جھوٹی تھی اور وہ کھیل کھیل میں میچ کے دوران کو جھگڑا ہوا تھا اور کچھ بڑے لوگ بعد میں پہنچے تھے جنہوں نے پہنچ کے یہ بات بچوں کو سمجھائی کہ آپ یہ بولنا کہ جیشری رام کا نعرہ لگانے پر ایسا ہوا وہ بلکل جو ٹکٹ نہ نکلی ایک اوٹسلک نے کہہ دیا کہ ہمیں رکھ کر کہا کہ جیشری رام نہیں بولو گے تمہارا ہمیں بعد میں پتا جلا کہ نے کرائی کو لے کے جھگڑا ہوا تھا تو یہ اس طرح کی جھٹنا ہے جانبوجھ کا کہا ہے جاری ہے اور خاص طور پر اس نے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ماہول خراب کرنا کہ جیشری رام کا ماہول واتحون بنانا وہ تو پولکل سمائے رہتے چیزوں کو کاروائی کر دے رہی ہے سمائے رہتے پولکل سمائے رہی ہے شلیمانی جی آپ میرے صرف بنے رہی ہے کیونکہ جو گمبیر آروپ اور گمبیر بات آپ نے کہی ہے کہ ایسی پہلے بھی ماملے سامنے آئے ہیں حاجی حسن احمد صاحب جڑ گئے ہیں مسلم اسکولن ہے اسلامیک اسکولن ہے حسن صاحب کیا یہ کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسی باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سے جبرند داڑھی کٹوائی گئی ہم سے جیشری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں لیکن ماہول تو کچھ اتنا عجیب ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ کہنا اور کچھ بولنا بھی سمجھ سے پرے ہوتا جا رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی گہری سازش ہو رہی ہے اندوستانیوں کے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے لیکن ایک فیٹ چیز نہیں ہے کہ آج ہی کیوں ہو رہی ہے ابھی یہ دو سال میں ہی کیوں ہو رہی ہے اس لئے چار سال میں دوہزار چودہ سے ہی کیوں یہ اس طرح کے گھٹنائے خاص کر ہائلائٹ ہو ہو کے آ رہی ہیں تو آخر ان کی وجہ کیا ہے اس کی سہمیں جانا ہوتا ضروری ہے اور زیادہ تر پیک نکلتے ہیں اور کچھ صحیح ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بھی سچائی ہے تو اب اس میں پرشاہ سان کا طول بہت اہم ہے جو حسن صاحب میں دو چیز آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیوں ہو رہا ہے سر اس طرح کی باتیں حال ہی میں جب سامنے آئیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ہماری داڑھی کٹوا دی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہی دکت تھی اس لئے خود ہی داڑھی کٹ کے ایسی جھوٹی افواہ پھیلائے گی تو یہ افواہ کیا کسی کے دباب میں پھیلائے جا رہی ہے یا پھر فائدہ اٹھائنا جا رہا ہے پبلیسیٹی سٹنٹ کہہ دیں سے ہم بلکل یہ پبلیسیٹی سٹنٹ بھی ہے اور ایک ڈر کا ماحول بھی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی نے بتایا جیسا کہ آپ کے جو نیوز کلیش ہو رہی ہے کہ ہمیں فلا فلا سے ڈر لگ رہا تھا تو ایسا کیوں ماحول بن رہا ہے آخر ایسا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری منٹلیٹی کہاں جا رہی ہے ہم جب ہمارا پی ایم ہمارا پی ایم سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشوات کی بات کر رہا ہے تو یہ کون سے تنگٹن ہے جو اتنا زیادہ پریشر بنا رہے ہیں کہ ہم آدمی اس کی اتنی ہمت کیسے پڑ رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ فلا تنگٹن ہمارے اوپر داڑی کاٹنے کا دباؤ بنا رہا ہے سلامانیتر پاٹی جی یہ بات تو آپ مجھے رہتا ہے تو سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ ساپ اس پرس چھوائے کہ داڑی انہوں نے خود پھاکی داڑی کا ایوزن میں گئے تھے جہاں پر ان کو داڑی رکھنے کو کہا گیا انہوں نے داڑی رکھ لی بعد ان کو لگا کہ داڑی اچھی نہیں لگ رہی ہمیں داڑی کاٹوانی ہے دوست مزاک اڑائیں گے اس لیے انہوں نے چھوٹی کہانی کر دی کہ نہیں داڑی تو ہماری کاٹی گئی بات میں جب پولیس نے کہا 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 کہتی گئی جانچ پرتال ہوئی تو ان کو بھول کر لیا کہ نہیں سا آپ داڑی میں خراب لگتی سوام میں کھوڑی جا کا تاریقت لگی اور ایسے کئی بارکے ہو چکے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ بہاول ایسا ہو گیا آپ کو یہاں دلاؤں جاؤں گا کہ دوہزار چودر میں جب موڈی جی کی سرکار بنی تو اچانک کچھ لوگوں نے پورسکار واپس کرنے شروع کر دیئے اب کیوں واپس کیے کیا دکت تھی یہ کسی کو سمجھ بنی آیا انہوں نے کہا اور صحیح شنوطہ ہے دیش کی جنتہ نے ان کو جواب دیا دیش کی جنتہ نے ان کی اثیتہ دیکھی تو ان کو سمجھ بیا ہے کہ نہیں وہ ایجنڈا چلا رہا ہے دیکھیں سر دیکھیں سر دیکھیں یہاں پہ دراصل ہوا کیا ہے دراصل ہوا کیا ہے کہ دوہزار چودہ کا جو جنادیش آیا اس کو لوگ سکا کچھ لوگ نہیں کرتا ان کو لگتا تھا کہ وہی دیش میں حکومت لاتے ہیں اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حسن صاحب چلا مانے جی یہ باتیں کم سے کم اب اشوبہ نہیں دیتی چودہ کے جنادیش میں اس وقت جب لوگوں نے پرسکار واپس کیے تو اس وقت ماحول کیا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا اب میں دورانہ نہیں جاہتا بہت معذر کے ساتھ دورانہ ہوں کہ کوئی کتیاں بھی مرتی ہے تو درد ہوتا ہے تو کوئی کتیاں کے مرنے پر کتے بھاوک رہے ہیں رو رہے ہیں تو اس کو اس کو اس کو خریف سیانی میں آپ رکھیں گے کس اس میں رکھیں گے نہیں حسن صاحب اس پہ کچھ آپ بولنا چاہیں گے میں بہی تو کہہ رہا ہوں حسن صاحب 2014 سے 2019 آ گیا 6 سال بیٹھ گئے اس کے بعد کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری داڑھی کٹوائی جا رہی ہے وہ بھی صرف جھوٹی بات نہیں حسن صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی بھاونا میں ہی اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ سامنے والا گستی آپ کے لئے اچھا نہیں ہے تو ان کے کہنے کی ہر بات کا آپ گلت مائنہ نکالیں گے آپ آدھا گلاد کھالی ہی دیکھیں گے کوئی اتھا کہنے کا جو عشاء تھا وہ تو بات پچھ سر سچائی یہ ہوتی ہے کہ اگر آدھا گلاد میں پانی بھرا ہے تو آدھا خالی ہی آدھا ہی بھرا ہے سچائی یہ ہوتی ہے حقیقت یہ ہی ہے لیکن کیا ہے کہ آپ سے بھی یہ من بدا کر بیٹھے ہیں کہ نہیں ہمیں سوئکار نہیں ہے یہ جنادش ہمیں سوئکار ہے اس میں ہم سے بھاگی داری ہے اس میں سر ہماری برابر کی بھاگی داری ہے اور اس بات کو آپ ہی نہیں سب نے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نے بھی قبول کیا کہ ہماری آپ دونوں سے جاتی جاتی یہی کہنا چاہوں گا جیسا چلمانی صاحب کہنا ہے کہ ابھی استطیع ایسی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کچھ لوگ پرائیوجت طریقے سے ایجنڈا اپنا چلا رہے ہیں لیکن جو ایسی خبریں سامنے آتی ہیں اس پر کم سے کم وشواس نہ کریں کیونکہ کچھ لوگ واقعی ہیں جو سماج میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا ہم سے بات کرنے کے لیے